نمشکار آداب سلام ستھرکال کیسے ہیں آپ دوستو میں ہوں ڈاکٹر پرمجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایڈوکیشن دوستو یہ ہے فٹنس اینڈ نیوٹریشن اور جب بھی بات آتی ہے نیوٹریشن کی سو ایک بہت ضروری بات جو آپ سبھی کے دماغ میں ہوگی کی کونسا یوٹینسل کس برتن میں خانہ بنائے کس چیز میں خانہ نہ بنائے خانہ کہاں بہتر ہوگا کس برتن میں خراب ہوگا کیا اچھا ہے کیا برا ہے اور کیا ٹیفلون خراب ہے کوٹنگ نانسٹک اچھا ہے یا گرینائٹ اچھا ہے یا دوسرے جو سٹیل ہے الومینیم ہے کونسے کوکنگ یوٹینسلز یوز کرنے چاہیے کونسے نہیں کیسے یوز کرنا چاہیے کیسے نہیں ہے بہت ضروری ٹاپک ہے بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں بہت پرانے نوریج بھی ہے انٹرنیٹ پہ سو اس لئے اس ٹاپک کو کور کرنا ضروری ہے آئیے بات کرتے ہیں اس ٹاپک پہ دوستو سب سے امپورٹنٹ جو ریکمینڈیشنز ہیں ہم ان کی بات کریں گے اور اس کے بعد غلط دھار نہ ہوگی جو ریکمینڈیشن ہے جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مٹیریل سے آپ بناوگے کھانا کسی بھی مٹیریل کا یوٹینسل آپ یوز کروگے وہ سارے ہی سارے مٹیریل آپ کے کھانے میں لیچ کریں گے لیچ کا مطلب ہے کچھ ماترہ میں وہ کھانے میں مل جائیں گے چاہے وہ کوئی بھی مٹیریل ہو کچھ طریقے کی ٹیکنیکس ہاتی ہے جسے کہ آئیوڈائز ہارڈینڈ یا دوسری چیزوں سے اس لیچنگ پروسس کو کچھ کم کیا جا سکتا ہے کسی بھی پرکار کے مٹیریل سے وہ الگ الگ مٹیریل میں الگ الگ پروسسس ہوتے ہیں سو چاہے آپ الومینیوم یوز کرے کپر آئیرن لیڈ سیرامیک سٹیل یا پھر کوئی براس ہو یا ٹیفلون ہی کیوں نہ ہو سو کونسا کیسے یوز کرنا ہے یہ جاننا اتی آوشک بہت ضروری میٹر ہے ٹھیک سو آئیے بات کرتے ہیں ٹھیک تو پہلی بات الومینیوم الومینیوم بہت کامن ہے بہت سستا ہے اچھا ہے چلتا بھی ہے اور پروبلم یہ ہے کہ یہ بدنام زیادہ ہے اس چیز کے لئے کہ یہ لیچ ہوتا ہے کہ یہ کھانے میں ملتا ہے آتا ہے ہلکے ہوتے ہیں تو لوگوں کو دکھتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف الومینیوم لیچ ہوتا ہے باقی چیزیں نہیں ہوگی ہر ایک میٹل ہر ایک ٹائپ کا میٹل لیچ ہوگا لیچ کا مطلب کھانے میں مل جائے گا سو الومینیوم کا ایسا ہے کہ وہ بہت کم ماترہ میں لیچ ہوتا ہے باقی بھی بھگ اور جو کہ آپ کے باڈی کے اندر جو ہے ایکچول الومینیوم ٹاکسیسٹی جیسی کوئی بھی چیز نہیں کرتا ٹھیک ہے جتنا اسے لیچ ہو کے ڈائیٹری سورس میں آئے گا یہ ایک منیمم بہت ہی not enough سورس مان کے چلیے آپ اس کو یہ ریسرچ پروف ہے ریکمینڈیشن ٹھیک سیکنڈ ریکمینڈیشن جو آتا ہے وہ ہے آئیرن کا آئیرن کے لوہے کے اگر برتنا پر یوز کرتے ہیں وہ اچھے ہیں بلکہ آپ کی ڈائیٹ میں آئیرن کا سورس بن جاتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے کیونکہ آپ کا آئیرن اس میں لیچ ہوگا آئیرن مل جائے گا کھانے پینے میں سو آئیرن کا ایک سورس ضرور بنے گا لیکن یہ کوئی major سورس نہیں ہے یہ بھی بہت ناک کے برابر مام ماترہ مطلب بہت minor سورس مانا جاتا ہے small source of your ڈائیٹری آئیرن باقی چیزیں آپ کے کھانے سے ہی ملیں گی آپ کو سو آئیرن بھی بنا سکتے ہیں آئیرن کا بھی آپ یوٹینسل یوز کر سکتے ہیں الیومینیوم یوز کر سکتے ہیں آئیرن یوز کر سکتے ہیں لیچنگ دونوں میں ہے تھوڑی بہت ماترہ میں ہوگی پھر بات کرتے ہیں کوپر کی تو کوپر میں کیا دکھت ہے جو کوپر کی چیزیں ہیں وہ بھی لیچ کرے گا but obviously اور اس میں دکھت کیا ہوتی ہے کہ کچھ پرکار کے کھانے پینے کی چیزیں کوپر کی لیچنگ بڑھا دیتے ہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں کوپر کی لیچنگ جیسے for example اگر آپ acidic کھانے پینے کی چیزیں یعنی کہ جیسے نیمبو آپ ٹاماتر وینیگر یا ایسی کوئی بھی چیز جس میں آپ کو کھٹا پن ہے acidic ٹیسٹ وہ پکائیں گے کوپر کی چیز میں پکائیں گے یا رکھیں گے تو کوپر کی لیچنگ جو ہے کوپر زیادہ جلدی لیچ ہوگا دود ہو گیا alkaline چیزیں ہوگی جو نہیں ہے acidic ان سے لیچنگ کم ہوگی کوپر میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ٹاکسن بن جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی غلط چیز آ جائے گی لیکن کوپر میں بھی کھانا بنایا جاتا ہے اس کی لیچنگ ہوتی ہے اور لیچنگ ان چیزوں میں زیادہ ہوتی ہے آپ کے کھانے میں مل کے اس لئے اس کو کم کھایا جاتا ہے کوپر بھی ایمپورٹنٹ چیز ہے اس لئے کوپر کے یوٹینسل میں لوگ پانی پینے کے لئے بولتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے کوئی دکتت والی بات نہیں پھر کوپر کے ساتھ یاد رکھیں اگر کوپر زیادہ ہو جائے لیچنگ ہو جائے تو سائیڈ ایفیکٹ کیا آئے گا کوپر زیادہ ہو جائے تو آپ کو الٹی آ سکتی ہے نوزیا اپکائی آ سکتی اور ڈائیریہ ہو سکتا ہے اس لئے کوپر میں دھیان دینا ضروری ہے کوپر کے یوٹینسل اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آئرن کوپر ایلومینیم ہو گیا براس میں بھی ایسا ہی بات ہے براس بھی لیچ ہوتا ہے لیڈ لیڈ کیا ہے لیڈ جو ہے لیڈ کے الگ سے یوٹینسل نہیں آتے لیڈ ہوتا ہے سیرامک والے یوٹینسل جو ایکچول سیرامک کے بنتے ہیں کہنے کے لیے لوگ اسے بہت ہیلدی بولیں لیکن لیڈ سیرامک والے آپ چیزوں میں رکھیں گے پکا کے بھی رکھیں گے لیڈ اس میں لیچ ہوتا ہے لیڈ نکل نکل کے آئے گا اور گرم چیزیں رکھیں گے ہوت لیکویڈ رکھیں گے سیرامک والے چیزوں میں تو بھی لیڈ لیچ ہو گا لیڈ لیچ جتنا زیادہ ہوگا اتنا خراب ہے آپ کی باڈ یہ لیے سیرامک میں لیڈ ہوتا یہ بات یاد رکھیں سیرامک والے اسی لیے اتنے بیٹر رہی ہوتے اسی لیے پریکٹیکل اسے ریکمینڈ نہیں کیا جارہا اسی لیے سارے دنیا بھر میں گورنمنٹ یا کہیں بھی اس کو اس چیز نہیں کرتے ریکمینڈیشن ریکمینڈیشن جو ہے وہ یہ ہے میڈیکل ریکمینڈیشن پھر بات کرتے ہم تیفلون کی تیفلون کیا ہے تیفلون میں ایک پولیمر یوز ہوتا ہے پی ٹی ٹی پولی ٹی 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 ایک فلورو اور پلاسٹک کا کمپاؤن ہے اس کی پروپٹیز کیا ہے یہ نون سٹکی کوٹنگ میں ہوتا ہے یہاں تک کہ کروزیو سے کروزیو سبسٹنز بھی کروزیو کا مطلب جو ایسیڈ ہوتے ہیں ایسی ایسیڈ کا بھی کنٹینر ہوتا ہے کنٹینر بھی اس کے کوٹنگ بھی پائپلائنگ کی کوٹنگ بھی ٹی فلون سے کی جاتی ہے کیونکہ ٹی فلون جو ہے وہ اس کو بھی سمود نون سٹکی رکھتا ہے وہ بھی اس سے جلتا نہیں ہے کروزیو نہیں ہے ہوسپیٹلز کے اندر جو پیشنٹ کو کیتھٹرز ہوتے ہیں آپریشن میں یا خون کی نسوں میں ڈالنے والے یا دوسرے ان کی اندر کی کوٹنگ بھی ٹی فلون جیسے پی ٹی فی سٹکی جاتی ہے تاکہ چیزیں اس میں بھی چھپکی نا اور نون سٹکی رہے بہت ایکچول wide use ہے ptfe teflon کا ایسی teflon اور بھی چیزوں سے بنتا ہے جیسے pfa fep ان کے full form ساتھ دیکھ سکتے پوائنٹ یہ ہے کہ teflon جو ہے اس کا melting point یعنی اس کو کتنا گرم کریں تو وہ melt ہو جائے گا وہ ہے 320 37 degree celsius یا 620 degree fahren بہت زیادہ ہے اور ایک چیز ہے جس کا نام pyrolysis کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑے بہت fluorocarbons اور ان سے یہ بنا ہے تو تھوڑے بہت fluorocarbons سبلائم ہو جاتے ہیں یعنی تھوڑے دھوے نکل سکتے پیروlysis کتنے temperature پر دھوے نکل شروع ہوگا 200 degree celsius 200 شروع ہوگا teflon میں یعنی اس میں سے یہ fumes نکلنے شروع ہوگے fluorocarbon کے یہ fumes لیکن آپ کے لئے ہائنیکارک نہیں ہے اس level پہ اگر آپ کا temperature 260 degree تک بڑھ جاتا ہے تو 260 degree یا 500 degree fahrenheit پہ teflon deteriorate کرنا تب زیادہ ماترہ میں fuse بنائے گا اور 350 degree centigrade جہا ہم نے بتایا تھا اس پہ decompose ہو جائے گا تو سوچئے وہ گل جائے گا اس چیز کا اتنے زیادہ level کے birds پہ اتنا ایسا ہوتا ہے ہنیکارک birds اگر پنچھی تو birds مر سکتی ہیں لیکن human پہ ایک انسان پہ اس کے کیا effect آئیں گے human پہ flu کے جیسے symptoms آ سکتے flu کا مطلب کیا سردی خاصی آپ کا نا خراب خاصی آ سردی آ سکتی flu جیسے symptoms آئیں گے اس کو polymer fume fever بھی کہتے ہیں جو اتی level پہ ہو تو جان لیوان نہیں ہے یہ انسانوں کے لیے ٹھیک ہے تو قائدہ کیا ہے کیا آپ teflon میں خانہ بنانا چھئے کیا نہیں بنانا چھئے بنا سکتے ہیں اچھا ہے لیکن قائدہ یہ ہے کہ teflon پہ high heat پہ آپ خانہ نہیں بنائیں گے low heat پہ یا medium heat پہ بنائیں گے teflon کوٹنگ چیزوں کو آپ کسی بھرطن کو گیس پہ کھلا چھوڑ کے اکیلے نہیں چھوڑ دیں گے گیس پہ اگدم تیج چھوڑ کے آپ چلے جاؤگے تو کچھ ہی منٹوں میں اس کا temperature جو ہے اس کے detrimental points پہ 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 دھویں چھوڑنا شروع کر دے گا اس لئے teflon کو خلے چھوڑا جاتا teflon کو low heat minimum oils پہ کوئی پہ اور اگر مان لیجے آپ کوئی چیز جو oils کی بات کریں oils ہیں زیادہ تر oils کا ہی smoke point یعنی oil ہی اوڑ جائے گا smoke point 260 degree cent degrees ہوتا ہے 260 یعنی 500 degree Fahrenheit so 260 کے اوپر oils ہی نہیں رہے گا so basic point ہے اس کو گرم گرم بہت تیز آج میں نہیں رکھ کم آج میں low یا medium آج میں آپ ٹیفلون use کر سکتے پھر بات آتی ہے کہ ٹیفلون میں کئی سکتا ہے illegally سستے لوگ کرتے ہوں use لیکن یہ جو chemical ہے ٹیفلون نہیں ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے اگر مان لیجئے پی ایف او اے اگر کہیں کسی نہیں ہوتا تو یہ chemical پلانٹ کے کن لوگوں میں زیادہ ہوتا کہاں زیادہ پایا جاتا ہے ٹیفلون میں نہیں اور بھی کئی جگہ ہے جیسے chemical industries جو ہیں chemical plant ہے وہاں کام کرنے وہاں جتنے لوگ ہیں ان کو export ہوتا ہے اس کے chemical plant industrial areas جو waste product جہاں نکلتا ہے اس area میں لوگوں کے اندر پایا گیا ہے 98% americans کے خون میں پی ایف پایا گیا ہے 98% کیونکہ یہ صرف پانی میں بھی ہے یہ کھانے میں بھی ہے carpet non stain resistant carpet یا carpet cleaner liquids house کی dust teflon جو آپ بیگ جو پاپکورن بیگ جو آپ اس میں ڈالتے ہیں microwave پاپکورن بیگ ان سب میں تھوڑا تھوڑا ماترہ میں PFOA ہے ٹھیک ہے teflon میں نہیں ہے جو کی یہ چیز جو ہے آپ کے international environmental scientific research authorities نے بھی environmental protection agency نے اچھے سی پروف کیا بتا چکے ہیں recommend کر رکھے ہیں کہ teflon is not a source of PFOA teflon میں نہیں ہے وہ ٹھیک ہے تو teflon کو اس چیز کے لئے نہیں ڈرنا پڑتا لیکن یہ جرور ہے کہ وہ چیز industrial area میں رہنے والے industrial use کرنے والے popcorn bags use کرنے والے ایسی چیزوں میں ہو سکتی ہیں تو اس چیزوں سے آپ کے وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے گل رہا ہے یعنی جب گھس گھس کے تو اس برطن کو نہ use کریں اب اس بات پہ سب سے بڑی جو recommendation آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ پکانے کے برطن میں دوسرے برطن use کرشی اور سارے اس میں سب سے بڑا problem ہے کرشی دیں گے لیکن قائدہ بھی یہ ہے کہ bamboo wooden یا silicon والی ہی use کرنے چاہیے یہ سارے کرشیاں اور وہ metal نہیں use کرنا چھئے چھے metal جو ہے آپ دوسرے وہ ہے even جو normal metal والے utensils اس میں scratch کر سکتے ہیں دھاریاں بنا سکتے ہیں اور دھاریوں میں bacteria کھانے پینے برطن لیں make sure کریں کہ وہ smooth ہو اور اس میں کوئی ایسی edges نہ ہو جس میں بیکٹیریا یا خانہ اٹک جائے دھل نہ پائے easily washable ہو metals سے ہو سکتے ہیں اب stainless steel also is a good option stainless steel میں جو hardened alloys ہوتے ہیں ان کے جو برطن بنتے ہیں وہ بہت کم leech ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں جو stainless steel کو بنانے میں استعمال ہوتی ہیں tin اور nickel اگر tin اور nickel ہے اس steel کے alloy میں زیادہ تو وہ نہیں use کرنا چاہئے tin اور nickel should not be used for cooking wear یہ بہت important چیز ہے ٹھیک ہے آپ باقی سب دھیان رکھیں ام میٹل کے حساب سے آپ کھانا کیسے بنانا ہے nickel tin نہیں use کرنا ہے aluminium اور copper کم use کریں بکانے کے لیے آپ لیڈ سیرامک لیڈ سے بچیں سیرامک نہیں use کریں گے سٹیل use کر سکتے ٹیفلون use سکتے granite is also like ٹیفلون اس کو بھی سیم پرنسپل سیم پی ٹیفی use ہوتا ہے تو وہ یاد رکھ اس کے سارے ٹیمپریچرز اور سسٹم ہم نے بتا دیئے اس ویڈیو کو ضرور اگر پسند آیا تو بڑا سا like دے شیئر کریے سب کو بتائیے چینل سب سب کریے سپورٹ دکھاتے رہے میں ہوں ڈاکٹر پرمجیت آپ دیکھ رہے ڈاکٹر ایڈوکیشن اور کل پھر ملتے ہیں ڈاکٹر سٹے کنیکٹر سٹے ہلی